اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب اللہ پاک آپ کو مشہہ ہوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے آج ہم بہت ہی مزے کا بہت مد مزے کا ہم اوریو کیک بنانا سکھیں گے جیسے کہ مارکٹ میں چوکلیٹ کیک بہت ہی مہنگا ہے اور آج ہم کچھ ہی تقریباً 150 روپیز میں ہم بنانے جا رہے ہیں اوریو کیک اس کے لیے میں ٹو اوریو کیک اوریو چاہیے بسکٹس لے کے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے اور بہت مزے کا یم یمیاں پہ کیک بننے لگا ہے اس کے بعد ہم نے شگر کو کرش کر لیا ہے اور اس کے اندر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا جسٹ آنلی شگر بیکنگ سوڈا اور اس کے اندر ڈالوں گی ملک ملک ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ذرا نہیں رہے اچھے سے جب میش کر لینا ہے ہاں تو ان بہنوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ میں پاس اوون وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے بنانے جا رہے ہیں ہم اس کو سٹوف پہ کیا کرنا ہے ہم نے ایک بول لینا ہے بول کے نیچے کور کر لیجئے اور کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں جسٹ آئل ہی لگا سکتے ہیں یہ اسی لیے لگا رہی ہوں شیٹ کے تاکہ ملک کے جو کیک ہے نا بیک ہو کے جلدی سے اس کو چھوڑ جائے پین کو تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ سارا اپنا جو پیسٹ تھا نا وہ اس کے اندر ڈال لیا ہے کیک کا اب ہم کیک کے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے سٹوف پہ بیک کریں گے ٹھیک ہے اوون جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے بیسٹ اپورچنیٹی ہے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی بھی پہن لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے جیسے ہم اس کو اس کے اندر ڈھام کے رکھیں گے تو ہم نے اس کا ٹائم نوٹ کر لینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے اندر اندر بیک ہو کے ریڈی ہو جانے گا چوکلٹ لینی ہے کوئی قسم کی چوکلٹ آپ ڈیری ملک لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ملک اڈ کر کے اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اب ہمارا ہو گیا ہے کیک ریڈی بیک ہو گیا ہے اس کو ہم نے کیا ہے اوپن اور اس کے اندر لگاؤں گی میں کونسی چوکلٹ کوئی بھی چوکلٹ جو آپ کا فیوریٹ چوکلٹ ہے وہ اس کے اندر لگا لیں گے اور یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا سا کرش کر کے اوپر اس کو میں نے لگا دیا ہے ڈکوور کے لیے اور بہت ہی خوبصورت اور یم یمی کیک ریڈی ہو گیا ہے آپ کو کونسا فلیور پسند ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے فلیور کے مطابق کیک بناوں کمنٹس میں اپنا فلیور بتائیے گا تاکہ نیکس ویڈیو آپ کے مطابق بنے اور اللہ حافظ ہمیں یاد رکھئے گا